میری اوقات ہی نہیں غدیر خم مسلح او جناب نماز ہوئی سارے ایک لخ تو زیادہ صحابہ اکرام اے ہونے ہی آجکار کے چند دن پہلے ہونے پہنے اس نماز زور پڑی گئی سرکار نے فرمایا بھئی ممبر بناو ان ممبر کے دلئے یہ ممبر تحاک ہوئی نہیں اٹھنے کجاوے کٹھے کیتے گئے کجاوے کا ممبر بنایا گیا کہ تھوڑی جائی گال ہوندی حضور طلب ہے کہ ہی فرما دیندے مان کنتو مولا ہو فالی جن مولا گال کو گئی دی نہیں فرمایا اعتمام ہو سی ادھے وچے بھی اللہ مہدسین دستنے کہ علی دی گال کرنی ہو تہنجے نہیں کرین دی یہ نہیں کرنی چاہتے مٹھا بولو مان اللہ چنگی گال میں سمجھائیے علی دی گال جوش پروش محبت نال کرنے شاید ایک بندہ بھی نہیں بولنے مان اللہ وہ پلانے اندر کجاوہ بنایا گیا وہ ممبر بنایا گیا حضور اُنہ سیڑیت تشریف فرما ہوئے آپ نے پہلے اللہ تعالی دی حمد بیان کی تھی پھر جناب والا حضور نے ایک اہل ایمان تو وعدہ لیا فرمایا تُسی سارے جانتو تو ان پتا آنا کہ ہر مومن دی جان تو بھی میں نیڑے آنے پیارا ہوں کہ زیادہ حق دار میں ہوں کہا لوں بلا یا رسول اللہ آن یا رسول اللہ بلکل ہیں جی گالے وعد فرمایا اَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ اَنِّي اَوْلَا بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ وعد فرمایا ہیک 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 جان دیو کہ میں ہیک ہیک دی جان کو زیادہ نیڑے آنے پیارا صحابہ اکرام نے آنے پیارا ہوں یا رسول اللہ بلکل ٹھیک گال لے ساڑھا اس تیری یقین ہے اچھا گال سنو اے اولاد امان ہوندہ ڈیر کریے ہیں ڈیر کریں استاجی تشریف فرماد استاد جترے قریب انترے مولانا امیر اوزل صاحب نہیں جترے قریب انترے استاد موترم شکیل صاحب نہیں جترے قریب انترہ استاد مولانا یعب صاحب نہیں وقاس صاحب اور دور ہو گئے اچھا اولا جڑا ہے نا اولا اولا میں انہ دے ہو سکتا یا انہ دے ہو سکتا ہے پر جترے بیٹھے انہ دے اولا اولا نہ ہو سکتا اوہ جناب ایک لاکھ تے چویہزار ہی لکھیا گیا سولہ آزار ہی لکھیا گیا ایک لاکھ تو زیادہ تا بجماں پہلا ہی تے تے آخری کتھے بیٹھو سی حضور فرمیندے پیند میں تیرہ وی اولا میں تیرہ وی اولا میں تیرہ وی اولا میں تیرہ وی اولا یار پچھلی صاحب والے تا کھلو کیا دے جناب اولا اُتھے ہو سو ساتھے ولی بانوانیوں اولا تا نہیں نہ بان سکتے تفضیل تا نہیں ہو سکتی ہوتا ہیک ہی نال ہی ہوڑی ہے انہا کیا کالو بلا او جان کے آئے کہ اے کال جسم تے جسم نال نہیں بلکہ کملی والا او ممبر بھی بیٹھا تے اتھے بھی بیٹھا اے مسلہ لمیرہ زرہ ود قدیم ایستیوزات کرسا سرگار نے فرمایا علی حضرت حاضر خدمت ہوئے آپ نے اپنے سجے ہاتھ کے چونند آتنا آپ کے بلند کی تب اور فرمایا من کنتو مولا فعالی مولا جس جس تا میں مولا اس اس تا علی مولا اور اس وئی تھوڑی جئی گالے حضرت مولانا ارفان صاحب اے تھوڑی جئی گالے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازان دے اعلان دے وقت حج دے اعلان دے وقت روزے دے فراج دستے آن سارے شریح اصول دستے آن قدی کے سے تو پچھا نہیں اے دسو میں تو اٹھے دے لے چاہاں کے نہیں قدی نہیں پچھا علی نیشان دستے پچھے تو میں تو اٹھے دے لے چاہاں کے نہیں پتہ لگا علی نیشان سمجھے یونی اور انہوں اور انہیں جے دے دے لے پہلے محمد بستہ ہوگا جس تا دل صاف ہے حضور اٹھے جتے حضور علی اٹھے انہیں اے تھوڑی جئی زرمہ ایک غور گالے جس پاسے آئے من کن تو مولا دے نارے آلا بننا گھٹ وین دے اتے وینہ آتا باب فرید نو مننا نا دے اے جس وقت اعلان ہویا من کن تو مولا ہو فالی چن مولا ہو حضور فرمایا جس جس تا میں مولا اس اس تا علی مولا بولو جس جس تا میں مولا اس اس تا جس جس تا میں مولا اس اس تا او جناب والا مجمع جے لگی ہوئے پہلی صاف چو ایک جنہ اٹھیا پہلی صاف چو جنہ اٹھیا او ساکی حضرت مولا علی پاک دا دعا حد لپیا پہ بلند کر کے آدھائے کہ اشہدو بللہ ہے انہ محمدن مولائی و علیشن مولائی کہ اللہ دی قسم محمد بھی میرا مولا علی بھی میرا مولا اے نارا مارا نالے دنا عمر فاروق ہے اچھا گل سنے ہوں امت اچھ سب تو پہلے اگر علی نو مولا آکھیا تھا عمر نے آکھیا اور اس حدیث دی روایت جیڑی کتاب چو چاؤ چلے یہ بل بات ہے پہلا راوی عمر ہے مولی تے اس حدیث دا ایک لکھ تو زیادہ راوی ہو گیا نا صحابہ موجود ہے سارے انہیں ایک آل سنی سارے انہیں روایت کی تھی ایک لکھ تو زیادہ صحابی راوی ہے اور پہلا راوی عمر ہے اللہ ڈیر نکلنی ہے پہیا نیترین کرنی ہے نہیں ایک اور کر لے گیا جو ایگال اے سمجھ آئی کہ اگر علی نو مولا آکھیا امت سب تو پہلے تھا کہیں آکھیا بولو تھوڑا جی اگر بندہ ہیں کارک سوچے بندہ ہی نال سوچے پتہ لگا عمری علی نو مولا تھا مندیا سبحان اللہ نہیں 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 سبحان اللہ کہ جو دوے زاوی انہا سوچے تو مولا مندنہ لیا اور مولا دس انہا لے نوی ترماننہ جس مولا دس ہے وہ تو عمر ہے وہ جس وقت ہے معاملہ ہویا نا اس وقت سرکار نے حضرت مولا پاک تھا ہاتھ چھوڑیا حضور نے دو میں آتے ہیں یہ بلند فرمائے بلکل آسمان دی طرف اور فرمایا اللہمہ والے من والا ہو وعاد من عادا ہو فرمایا اے رب کریم گواہ جا تکلے جیڑا جیڑا علی نہ ہویا تو نہ ہو جا جیڑا علی نہ دشمنے تو دے مال دوستی نہیں رکھنی حضور نے رب کریم نا گواہ بنا کے دعایا جملے چرچ کی تا والے من والا ہو جیڑا علی ناولا من نکو دا مولا بان آدے من عادا ہو جیڑا علی ناال دشمنی رکھے مالک کریم تیری بھی اس ناال دشمنی رکھے اچھا اس گلد آخری حصہ کہ وہ ڈیر سارا عرصہ گزر گیا مدینہ پاک دیئے مبارک گلیاں دو علی تے دو عمر عمر اچھا ہویا کی تے حضرت مولا حلی پاک بڑے حصدیں ہوں دے حضرت عمر نے دیکھا بھی بڑا جنہا جنہاں خوشے حضرت عمر بھی مسکرائے بھئے واہ آج موقع بڑیاں آج گال دی چاہ سوسی کوئی گلوں دیا وہ انہا خاص موک کے واسطے رکھتا گربت جتری بھی ہوئے نا ہر میلے نہیں کرتا آج جس گلتا موک ہی تھا موک کا بڑے نادہ کوئی اترے دن نہ تمہیں لئی ودا موک کا آج بڑے ہونتا ہے نا حضرت عمر فرمان دے ہنی چل لکا یابن عبی طالب آہا ابو طالب دے شہزادہ تین مبارک ہوئے تین کیوں اصبحتا و امسہتا مولا کل مؤمنن و مؤمنتن فرمائے مبارک اس گلدی ہے کہ صبح ہوئے یا شام ہوئے دن ہوئے یا رات ہوئے عرب ہوئے یا عجب ہوئے آج دہ دورے یا قیامت کا کہانا اللہ جتے بھی کوئی مرد مومن ہو سی یا عورد مومن ہو سی وہ اس حال جو سی کہ انہا دے سرد علی دے مولا ہون دی سر پرستی مولون ہو سا اے ابو طالب دے پتر جس وقت اپے دا نالے ویندے نا اپے دا نالے ویندے ایک بلاغہ طالب اندے اسادزہ تشریف فرما اے نو جاندن جس وقت ابا جی دا نالے کی بلایا ہوں جی اس وقت ابا جی دی عظمت تا اظہار مقصود ہوں گا وہ ہے کہ حضرت عمر اے بھی دشنہ چاندے آئے کہ اے علی تو تے ہے ہی ہے نا تیرے ابا ابو طالب دی بھی کیا با تیرے ابا جی دی بھی بڑی عظمت